اسلام علیکم گائز کیسے آپ سبھی لوگ ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو بلوگ آف ایان بلوگ افیشل تو قائد آ چکے ہیں ہم لوگ ایک اور برینڈ نیو بلوگ لے کر کے میں نے جس ابھی ابھی اپنا جو سنو والا بلوگ اینڈ کیا ہے اور ابھی اسی ٹائم میں نے دوسرا سٹارٹ کیا کر لیا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں سٹارٹ نہیں کروں گا تو میں بلوگ نہیں بنا پاؤں گا مجھے سٹارٹ کرنا ہوگا پھر مجھے یاد رہتا ہے کہ ہاں میں نے بلوگ بنا سٹارٹ کیا ہوگا مجھے بلوگ مناتے رہے ہیں تو گائز اس میں تو آپ نے دیکھا کہ سنو تھی لیکن ابھی بھی میں آپ کو باہر سے دکھا دیتا ہوں ابھی بھی مطلب سنو کئی نہ کہیں ہے مطلب پوری طرح سے سنو ختم نہیں ہوئی ہے اور ابھی پھر سے جو ہنا آج دھوپ نکل آئی ہے جب بھی دھوپ نکلتی ہے اس کا مطلب کہ سنو مطلب آس پاس میں ہوتی ہے جب بھی گائز دھوپ آتی ہے نا اس کے اگلے دن پھر جو سنو ہے وہ مطلب شروع ہوجاتی ہے مطلب اگلے دن سنو ہوتی ہے تو دیکھیں گے کہ کل سنو ہوتی ہے کہ نہیں لیکن آج تو بھائی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور سنو ہتم ہو چکی ہے روڈ سے یا سڑکیں جو بھی بولا وہاں سے ہتم ہو چکی ہے اور میرا جو گلہ ہے یہ تھوڑا سا حراب ہے یہ تھوڑی سی حراب ہے کیونکہ میرا ویسے ہی تھوڑی تو بے حراب تھی اور کل میں ولوگ بنانے کے لیے اور ایک کام تھا مجھے اس کے لیے میں سنو میں باہر چلا گیا تھا تو ٹھنڈ زیادہ تھی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میرا گلہ تھوڑا حراب ہو گیا ہے چلیے جو بھی ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو ملتا ہوں بعد میں اور گائز یہ آپ لوگ دیش رکھتے ہیں میں کالیج کے لیے آ گیا ہوں بھائر اور ایک زیکلی گائز تھنڈ تو ویسی کی ویسی ہے بس دھوپ نکلی ہے دھوپ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا شاید صبح صبح کا ٹائم ہے اس لیے لیکن بھائی تھنڈ تو بلکل ویسی کی ویسی ہے ابھی تک تو گائز میں ابھی کالیج گیا ہوا تھا کالیج ابھی چھوٹی کی ہے میں نے ایک کام ہے وہ وہاں پہ جانا ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی جو برف ہے وہ تو بلکل بھی ملے ختم ہو چکے بلکل اس کا نمو نشان بھی نہیں رہا تو چلتے ہیں جلدی سے گھر اور کام کے لیے نکلتے ہیں اور گائز ابھی مجھے یاد آیا مجھے پیسے نکلوانے تھے اور 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 گائز یہ ہمارا کارڈ آگیا واپس اور ابھی کیس آئے گی اور کیس کو بکڑتے ہیں وہ دیکھیں اور یہ اور گائز پیسے نکلوا آگے میں گھر کی طرف جا رہا تھا اور مجھے نظر آئی یہاں پہ پورچ ہر چلیے پورچ کو چھوڑتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ جلدی جلدی پہنچنا ہے اور ٹائم ملکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور گائز ایسی جو برف ہوتی ہے نا آپ کو ڈھوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ والی یہ کافی لادہ حترناک ہوتی ہے اس سے بچ کے رہنا چاہیے کیونکہ اسی سے ہی آپ کا جو پیر ہے وہ سلپ ہوتا ہے اور اگر سلپ ہو گیا اگر آپ اس برف سے گروگے تو اگر آپ لکی ہو تو لکی ہو برنا آپ کا ہاتھ پر ٹھوٹ جائے گا بھائی اس لیے میں تو سائیڈ سائیڈ میں چل رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک پیر مہا پہ آ جاتا ہے ایک پیر برف پہ آ جاتا ہے لیکن ابھی مجھے جلدی سمیں جلدی سے یہ سے ہی جا رہا ہوں جون سے بھی کام کر پہ جانا تھا میں نے وہ میں کام پہ گیا ہے لیکن وہ کام آج نہیں ہو سکا اور ابھی میں کھانا کھانے لگا ہوں اور یہ بھائی صاحب سکول سے ہیں اور کمرے کی حالت ایسے کچھ ہو گئی دیکھئے ایک بار ان بھائی صاحب کو کمرے کی حالت دیکھیں صرف اس بھائی کے آنے سے کمرے کی حالت ملک جو کلین کمرہ رہے گا اور یہ جناب آئیں گے اور آپ کو ایسا لگے گا حالت کہ صدیوں سے یہ کمرے صاف نہیں کیا گیا ہے ایسے کیوں ہوتا ہے کیونکہ چیئے کیونکہ میں نے کیا ہے بس یہ ان terminar تو وهو گائیس میں نے کھاناں کے لیا اور یہ بھائی صاحب بھی میرے پاس اور ابھی ہم لوگ اپنا ولوگ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا ولوگ جو میں نے yine اپلوڈ کیا صبح اپلوڈ کیا آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا ہے تو جاں کے بھی سے دیکھ لینا اور ہم لوگ یہ ولوگ دیکھ رہے ہیں اور مزے تھا مجھے تو میں نے بنایا مدد رہا ہے اور عبادیا رہا ہے حسوم اگر آپ نے شکر رہا ہے ابھی میں ٹی وی دیکھا تھا میں اب smoke دیکھنے کے بعد میں دیکھنا والا تھا لیکن پاپا آئے اور انہوں نے مجھے سوری ابو بولوں گا پاپا نہیں بولوں گا بلنا بہت مار پڑے ہی تھی ابو ہاں ابو آئے اور انہوں نے مجھے پانچ فاؤنڈ کا نوٹ پکڑایا اور کہتے ہیں مارکٹ جاؤ اور جا کے انڈلے کیا تو ابھی ہم مارکٹ جائیں گے اور جا کے جا ہم لوگ انڈلے کے آئیں گے اور آپ کو ملتے ہیں باہر جا کے اور گائز میں باہر نکل ہوں اور میں دیکھ دیکھ اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ سلپری برف کی وجہ سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے ایک بار بھی پیر سلپ ہو گیا تو اس لیے میں یہاں پہ آرام آرام سے ملب چل رہا ہوں دیکھ دیکھ کے کیونکہ گاب دیکھ کے سوپر پیر رکھ رہا ہوں تاکہ برف سے سلپ نہ ہو جاؤں اور مجھے ڈن لگ رہا ہے ٹو بیونس بلوگ کرتے ہوئے ہاں اب سائیے اب یہ تھوڑا کلیر راستہ آگے اب دیکھ گیا اور گائز ابھی میں جا رہا ہوں لیڈل پہ کیونکہ لیڈل پہ میں جاؤں گا تو وہاں سے میں اپنا جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے گا تو آؤ اس طرف سے چلتے ہیں نہیں اسی طرف سے چلتے ہیں کیونکہ وہ راستہ صاف ہے وہیں سے جائیں گے لیڈل پہ جاتے ہیں بڑی سوپر مارکیٹ ہے وہاں سے کچھ بھی مل جائے گا ایزی رہ کے مل جائے گا تو وہیں پہ چلتے ہیں اور وہاں سے میں تکلتے ہیں جہاکےorar ہمیں جگے دیکھوں میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں یہ چیزیں یہ مخرج پہ یہ اب نے دیکھو یہ برف ہے نا یہ دیکھو یہ بھر بھی سلپری نہیں ہی سلپو ری ہے کیونکہ اگر اس پر میں ایسے کروں گا تو میں sliip ہوتا ہوں گا یہ دیکھو اس پر میں ایسا کرتا ہے میرا پیار سلپ ہوتا جاتا ہے اس پر میں اسے کروں گا تو یہ دیکھو یہ برف آگے آجاتی ہے نا تو پیار پھر سکتک ہو جاتا ہے پھر پیر کو کچھ نہیں ہوتا ہے وہ دیکھیں میں نے فل زوم کیا ہوا ہے کیمرا آپ کو لیڈل کا بورڈ نظر آگیا ہوگا لیڈل میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر آپ کو ملتا ہے وہی لیڈل ہے ہم لوگ لیڈل کے اندر پہنچ چکے ہیں اور چلو بھائی اور گائز یہ دیکھیں انٹر ہوتے ہی یہاں پہ سب کچھ بھائی ہر چیز مل سکتا ہے یہاں پہ بیکری بیکری پڑی ہوئی ہے سب کچھ آپ لوگ دیکھ با رہے ہیں فل مدلب سپر مارکیٹ ہے تو ہر چیز ملے گی ہمیں چاہیے ایگز اور ٹیشو اور ہم لوگ ایڈل ڈھونڈتے ہیں اور گائز ہم لوگ ایڈل کے سیکشن میں پہنچ چکے ہیں میں دونوں میں سے کون سا لیا جائے اور آگے بھی ہیں لیکن یہ والے سب چھوٹے ہیں تو مجھے بڑے والا چاہیے یا میں یہ لے سکتا ہوں یا میں یہ لے سکتا ہوں ابھی میں وہی سوچ رہا ہوں کہ کون سا لیا جائے اور گائز مجھے دو آپشن ملے تھے ایک اس سے ٹن پی کم کا تھا اور ایک مطلب یہ تھا مطلب ٹو پائنٹس اور сы impossible پہنٹس Aujourdفعہ لیان compancji مجھے دکا تھا اور ایک 2l.69 پہنٹس کا تھا اس میں کیا اس میں اور اس میں فرق گیا تھا اس میں 12 انڈے تے اور اس میں پندرہ پہنٹس اہم س پا اس میں پندرہ پہنٹس اہم تو میں نے اسی کو چوچ کیا میں اپن کو اس کیا دکھا دے تا ہوں تو گائز یہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں میں نے اس کو چوچ کیا ہے اس میں پندرہ انڈے ہیں اور یہ 2l.79 اور دوسرا جو میں نے سوپ رکھے کیا بہر那麼 nós دونوں میں گھر پہ پہنچ چکا ہوں اور ابھی جو ہے مغرب ہو چکی ہے اشہ بولنے والا تمہیں مغرب ہو چکی ہے اور مغرب کا ٹائم ہے مغرب پڑھتے ہیں اور مغرب پڑھ کے پھر آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور گئیز ابھی میں نے ابھی ابھی نماز پڑھئی ہے اور نماز پڑھ کے ابھی میں بالکل فری ہوگی ہے یعنی کہ ایک نماز رہ گئی اشہ رہ گئی ہے اور مجھے ماما نے کام بولا تھا وہ میں نے ابھی تک نہیں کیا ہے وہ جب ہم انڈے لے کے آئے تھا سری انہوں نے کہا دیا تھا لیکن ابھی تک نہیں کیا ہے پہلے وہ کرتے ہیں اور بھائی کام یہ تھا کہ یہ دیکھئے انڈے اُبال رہے ہیں ہاں پہ چھوٹے بھائی کی طبیعت حراب ہے تو اس نے بولا کہ مجھے انڈے چاہتے ہیں تو وہ جہانا ماما نے مجھے تقریباً 10-15 منٹ ہو گئے ہیں کہا دیا ہوا ہے کہ اس کو بند کر دو لیکن میں نے ابھی تک بند نہیں کیا انہوں نے بولا تو پر پلیٹ رکھ دینا میں نے ابھی تک نہیں رکھی لیکن ابھی ہو گیا چلو آپ کو ملتا ہوں تھوڑی دیر میں اور گائل ابھی رات کا ٹائم ہے ڈینر کا ٹائم ہے اور ڈینر کے ٹائم پہ میں بریک فٹ کر رہا ہوں سمجھ میں آئی کیوں ہے مجھے پتہ نہیں کیوں اچانک کیا اچھا دل کیا کہ مجھے بریک فٹ کرنا چاہیے ڈینر کے ٹائم پہ تو میں نے ماما کو بولا اور ماما نے بنا بھی دیا تو ابھی کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ملتے ہیں اور گائل ڈینر کرنے کے بعد میں تھوڑا ایسے یوٹیوب دیکھ رہا تھا اور انسٹاگرام آگے پیچھے ریل ویل دیکھ رہا تھا اور ابھی میں گیم کھلنے کے لئے بیٹھا ہوں ابھی میں آپ کو ٹائم دکھا دیتا ہوں کیا ہوا اور وہ دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ ابھی آٹھ بج کے دس منٹ ہو رہے ہیں اور ابھی میں جو ہے وہ گیم کھلنے لگا ہوں اور یہ بھائی صاحب یہاں پہ میرے پاس بیٹھوں ہیں یہ پلٹنڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑے بزنسمن ہے اور ان کے پاس بہت زیادہ کام ہے کرنے کو لیکن اصلیت میں ایسا آپ سب لوگ جانتے ہیں اصلیت میں بولوں گا نہیں آپ لوگ اصلیت جانتے ہیں یہ صرف امیجینیشن کی دنیا ان کی اور یہاں پہ یہ پتہ نہیں کیا کہ دیکھ رہے ہیں میں دکھاؤں گا نہیں کیونکہ کپی ریسٹ ٹرائک آ جائے گا ہے یہاں کلیم آ جائے گا تو مسئلہ بن جائے گا تو ہائر ابھی گیم کھیلتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ کرنا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو گوڈ مورننگ آئیز ابھی صبح ہو چکی ہے اور ابھی جو ہے میں نیچے آیا ہوں اور میں نے بریکفرس کیا ہے جسٹ اور میں نے ولوگ نہیں بنایا کیونکہ میرا بگیز بالکل فریش نہیں تفیر ابھی میں گیا ہوں نہا کے آیا ہوں اور ابھی جو ہے میں بالکل فولی فریش ہوں اور ابھی میں ولوگ بنانے کے لئے تیار ہوں تو ابھی میں ایک نیا ولوگ سٹارٹ کروں گا اور اسے بنانا سٹارٹ کروں گا یہ ولوگ الریڈی کافی لمبا ہو چکا ہے تو میں ملتا ہوں آپ لوگ ایک اور برینڈ نیو ولوگ میں اللہ حافظ